موسیقی 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 وچہ ہی گنیا جائے گا پاہ میں عام طورت بانی دی جو ترتیب ہے وہ نوم پادشاہ دی بانی تو بعض اشپدیاں شروع ہوں دیا پر ایتھے جگد گرو گرو نانگ پادشاہ نے ایس شبد نو ایتھے وچارن کیتا ہے اتھے سری گروہ ارجن دیف جی مہراج نے ایس نو ایتھے درد کیتا شبدہ سرلیک تلنگ محلہ پہلا کر دو جاؤ ایک اون کار صدگر پر سات پرمیشور ایک ہے سرب ویعپک ہے سرب پرکاشک سچے گرو دی کرپہ دوارہ جانے آجانے کئی بدوانہ نے ایس شبد دی اتھانکہ بھی لکھی ہے کہ گرو نانگ پادشاہ کندار گئے اتھے کسے پائی مان چند دنوں پدیش کیتا پر اس شبد بجل کوئی اس طرح دی سانوں سید نہیں پرابط ہوں پر گل ہوئی ہے کہ پرتھائے ساکھی مہم پرک بھول دیں سانجی سگل جہن پامے گرو نانگ پادشاہ نہیں یہ پامے شبد کتھے قدوں کسے نوچارن کیتا اسی اس کھوج ویچھ نہ پہندے ہوئے شبد اکھری ارط آپ جینا سانجی کر دیں شبدی رہاو دی پھنگتی ویچھ اکھر آیا ہے رائے سا پیارے کا رائے سا یہ جو رائے سا اکھر ہیں یہ ڈنگ بولی تا شبد ہے تو تھا راجستان دے لوگ کسے بھی مہم پرکھ دے جیمن کتھن پرسنگ نو صرف سلا دیں گلن رائے سا کہندے ہاں گرو نانگ پادشاہ فرمان دینے رائے سا پیارے کا رائے سا ہمیشہ جدوں میں کوئی کتھن کرو کوئی وچار کرو اس پیارے پربودی صرف سلا کرو رائے سا پیارے کا رائے سا تو ایتھے پیارے تو پاو اس پر ماتمہ دی صرف سلا کرنے جمیں ایک جیب استری دنیاوی طورتیں اپنے پتیدیاں صفتہ کر دیں اس سے طرح اسی سب جیب استریان ہیں سانو بھی اس پر ماتمہ پیارے دی صرف سلا دی کتھا کر دے رہنا چاہی دیں رائے سا پیارے کا رائے سا جت صدا سکھ ہوئی جس کتھا دے کرن دے نال جس دی صفت صدا کیتے ہیں صدا سکھ دی پرابتی ہوں دی جن کیا تن دیکھے ہیں ہن دیکھو جن دے ننینو سیاری جس پر ماتمہ نے اس سارے سنسار دی رجنا کیتی ہے تن دیکھے ہیں اس سنسار دی سمال کیتی ہے پرتپال کیتی ہے تے ایستیاں لوڑاں بگتیان کیتا جن کیا تن دیکھے ہیں کیا کہی ہے رے بھائی ہے بھائی اسیوں دے بارے کی کہنا کریں سارے کی سمرتھا ہے کہ اسی اس پر ماتمہ دے کمہ بارے کچھ ورنن کر سکیں آپ پہ جانے کرے آپ جن وڑی ہے لائی وہ پر ماتمہ آپ ہی جان دے آپ ہی اس رچنا نو رچ دے اس سنسار روپی باری بگیچی اس نے آپ ہی لائی باری میں چھ جگہ جگہ تے لکھیں سنچنہارے ایک اے مالی خبر کرت ہے پات پت ڈالی اس سنسار ایک سونا بگیچہ ہے پر اس بگیچے نو کرنوارا پرماتمہ روپی مالی آپ ہے تے آپ ہی سواری دی سنبھال کرتا رائی سا پیارے کا رائی سا جت سدا سکھ ہوئی پائی سانو ساریاں نو جیورو پستریاں نو اے چاہی گئے کہ جدومی سما ملے اس پیارے دی سفشلا دا ورنن کریں رہاو جن رنگ کنت نا رہوے آو جنا جیو روپ استریاں نے تتھا جس جیو استریاں نے اوس اپنے پیارے کنت پرماتمہ دے رنگ نو نہیں مانیاں سا پچھورے تانی او اس جیمن دے بطیت جا تو باد پچھتوں دی ہاتھ پچھوڑے سر تنے جب رین ویہانی او ہتھانو مل دی ہے پچھتوں دی ہے سر تنے سر نو تن دی ہے پاو سر دے بھال پٹ دی ہے پچھتا بکا کہ میں اپنے پیارے پتی دا پیار نہیں مان سکتوں جن رنگ کنت نارا ویا سا پچھورے تانی ہاتھ پچھوڑے سر تنے جب رین ویہانی جدو زندگی روپی رات بھیت جا دے پھر اسنوں پچھتا با ہوں پچھو تاوہ نہ ملے جب چوکے گیس ساری جدویں ساری جیمن رات بطی تو ہو گئیں پھر پشتوں دی ہے ہن قدوں میں لاپ ہو گئیں پائی قدوں جدو فر قدے واری آبے پارکواری منکھا جنم دے گوا جان تو بھاد پتہ نہیں چوراسی لکھ جونی بچ قدوںیں مکے گیتے قدوں پھر واری آب پچھو تاوہ نہ ملے جب چوکے گی ساری تاں پھر پیارا رہوی ہے جب آوے گی واری پھر تدو اس پیارے نال مل ہوگا جدو اے منکھا جنم واری آئے گی اس لئے ساتھ گروہ شانو پریرنا کر دیں پائی اپنے جیمن بچ ہی اس پر ماتما دے گناہ دا ذکر کرو او دی سفصلا کرو اور منکھا جنم بچ ہی اس پر ماتما پتی نو ملنا کرو بانی بچ جگہ جگہ اے گرسانو پریرنا روپ کہی ہے پیارے ہو جن ہر حردے نام نہ بسے ہو تن مات کی جائے ہر بھنجا تن سنی دے پھریں بھننا میں اے کھب کھب مہے کرنجا ایک جگہ نہیں آنے کا جگہ اس منکھا جنم نو مہ پرکھا نو بڑا قیمتی درسایا تے ساڑے ورگے جگیاسوہ نو پریرنا کی دیا پائی اس منکھا جنم بچ ہی ایک آرد کرنا کرو جنہی ایسا ہر نام نہ چیتے ہو جنہی ایسا ہر نام نہ چیتے ہو سکاہے جگہ آئے رام راجے مانکھ جنم دلمب ہے نام بنا برتض بجائے ہون وطہ ہر نام نہ بھیجیو اگے بکھا کیا کھا ہے پھر پاتشاہ اگلے پتوچ کہنے دینے کان تلیا سوہگنی او سوہگنہ چنگے پہگوالیاں اس طرح جنہ نے منکھا جنم بچ اپنے پرماتما پتی نو لیا پاو مانیا جس تھی کھر پاتشتی نال انہ نے اپنے جیمن میں شمرن کیتا میں تے ودوی اے او میرے تو اگے لنگ گئیان ودوی تو پاوی چنگیاں بھد گئیان انہ دے نمبر بھدے رہن انہ نے اپنے منکھا جنم نو سفر کر لیا کان تلیا سوہگنی میں تے ودوی اے سے گھن مجھے نا آمنی کہ جی دوش ترہ اکھا میرے بچو گھننی ہے اس لیے پاتشا بانی جنگ ددہ دوش ندیو قصہ دوش کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوش ندیجے ابر جنہ کان تلیا توہ گھنی میں تے ودوی اے سے گھن مجھے نا آمنی کہ جی دوش ترے جنی سکھی چھو راویا تن پوچھوں گی جائے دیکھو پاتشا کس طرح سانو احساس بھی کرو دینے منوکھا جنم دی مہتتا بھی درہو دینے اور منوکھا جنم سفلتا ہے یہ پرماتمہ پتی نو پا ریا جائے پانج میں پہلویت کہن دینے پایی نرہ پشتاوا کرن دا فائدہ نہیں جنی سکھی سو راویا جنہ سوہگنا نے اس پتی پرماتمہ نو راویا مانے ہیں جنہ نے اس نال میں لاب کر لے ہیں تن پوچھوں گی جائے انہ دی سنگت کری ہے انہ تو پوچھنا کری ہے جمیں شبد ہجارے بانی بیٹھیں پاتشاہ بڑا سر سبزم کہن دینے جائے پچھو سوہگنی واہ ہے کنی بات تین شوف بھائی ہے وہ پھر دستیاں نے یہ پتی پرماتمہ نو ملنے ہیں پھر کی کرو جائے پچھو سوہگنی واہ ہے کنی بات تین شوف بھائی ہے جو کچھ کرے سو بھلا کر مانی ہے حکمت ہو حکم ہو چکائی ہے جا کے پریم پدارت پائی ہے تو چرنی چتھ لائی ہے شو کہہ سکی جائے تن منو دی جائے ایسا پر مل لائی ہے ایو کہیں توہگنی پہنیں انہی بات تین شوف بھائی ہے آپ گھوائی ہے نہ شوف بھائی ہے اور کیسی چتھ لائی شو نظر کر دیکھیں سو جن لکھیں کامن نو ندپائی آپنے کند پیاری سا سوہگن نانک سا سبرائی ایسے رنگراتی سہج کی ماتی ہے نصبہ تمانی سندر سائے سرو بچکھن کے یہ تات یانی جنی سکھی سو راویہ تین پوچھوں گی جائے پائن لگوں بینتی کروں لےوں گی پانت بتائے میں انہوں جا کے پوچھا تسی پرماتمہ پتی نو کے میں پرسان کی تا او کےڑے گھوڑا ہن جنا کر کے پرماتمہ پتی پرسان ہوتا کیونکہ ساری گربانی بچکھن اے ہوئی پرہر نہ کی تھی گردیب بانی چلکھتے ہیں ہے جیو اس طری تو گرو دی سنگتکار گرو نو پوچھ کیونکہ ساریانے پیبکڑے دن چار ہے ساہ ہر رہ جانا سب نے پتی دے دیش جانا ہے پر پتی نو چنگا لگن واس دیں کی کرنا چاہیے گرو دی سنگت کرنی چاہیے سنتاں کی ہوئے داسری اے اچارہ سکھری سگل گناں گناں ہوتموں پرتا دور نہ پکھری اے من سندر یا پڑنا ہر نام مجی ٹھہ رنگری تیاغ سیان پچاتری تو جان کو پر لہتاں گری پرتا کہہ تو مانی ہے اے شنگار بنائے لی گر کا شبد کر دیپ کو اس ست کی سیر بچائے دی گنی سکھی شولاویا جن پوچھوں گی جائے پائیں لگوں بین تی کروں لےوں گی پنت بتائے لاؤ چھے میں پاتھوچ پاتشاہ نچوڑ کر کہنے حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاوے نانک جی فرمان دینے جیڑی جیو اس طری پر ماتمہ پتی دے حکم نو پچھان لے او دی رضاوی تیرازی لین لگ پوے آم اس طریقاں اپنے سریر ہوتے کئی طرح دیاں سکھندیاں پرفیوم لاؤ دیا اکھا جیڑی اصل سوہگن ہے وہ اپنے ہردے ویتھ ہیں اپنے پتی دا نرمل ڈارو سو دیا حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاوے گون کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے ساتھ سنگت بڑے ہی تیان دی لوڑے دیکھو اس پنگتی دے اندر کامن کامن دو بری آیا ایک کامن دا نانا مکتا ہے ایک کامن دے نانے انو سیاری ہے او چارن دوہاں دا کامن ہے پہلے کامن دا ارث ہے ٹونے دو جے کامن دا ارث ہے اس تری اے ہی کامن جے نانے نو اونکڑ والا ہووے تے ایک وچن ٹونا جے نانا مکتا ہو گیا تے بہت بہت وچن ٹونے تے کامن نانے نو اس تری والا تے بہت وری بانی چوند گردیو فرماؤ دے نے حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے اکھا جیڑی جیو روپ اس تری اپنے مالک دے حکم نو پچھانے اپنے حردے وچ مالک دا نرمن ڈا رکھیں اس گندی لاؤنی کرے اور گھن کامن کامن کرے گھنہ روپی ٹونے جیو اس تری کرے پہاو جیڑیاں گلنا پتی نو چنگیاں نہیں لگ دیا انہا نو چھڑ دے جیڑیاں چنگیاں لگ دیا نے او اپنے مجھ پیدا کرے حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے لاؤ ہن پاتشاہ نچور کردے جو دل ملے آ سو مل رہا ملے آ کہی اے رے سوئی جیڑا پرانی دل کردے دلوں پرماتمانو ملن دے پہاو اسنو حاجر ناجر جان دے اوے نہیں کہنے رب کتھے ہے وخاؤ رب کےڑے پاسے نہیں او تاں اپنے اندر اسنو ہر ویلے وسطہ دیکھتے جو دل ملے آ سو مل رہا ملے آ کہی اے رے سوئی تاں ہی پگت فریجی نے فرمایا دلوں محبت جن سے ہی سچیا جن منہ حور مکہ حور سے کانڈے کچیا رتے عشق خداے رنگ دیدار کے بس سریا جن نامتے پہیں پہار تھی ہیں جو دل ملے آ سو مل رہا ملے آ کہی اے رے سوئی جے بہو تیرا لوچی ہے باتی میں ہل نہ ہوئی اکھا گھلہ نال پر ماتمہ نو نہیں ملے آ جاسا لوک نلیاں گھلہ کریں نہیں پاہی اے تاں اندروں پر ماتمہ نو حادر ناجر جانے آ جائے اور اٹھے پیرو دی حضوری بچ ریا جا پراتن گر شکھان دی ارداس ونی نہیں سی سمجھان دی پر ہن گرو کرپا نل سمجھائی او ارداس ونی چی ککھر کیا کردے سن ہی سچے پاتشاہ حجوری دا دان بخشوں پاو اسی توانو ہر وڑے حادر ناجر سمجھیں جو دھر ملے آ تو مل ریا ملے آ کئی اے رے سوئی جے بہو تیرا لوچی ہے باتی میں ہل نہ ہوئی لو ہن اٹھ میں پدوٹ کہنے تاہات ملے پنتاہات کو کوئی تاہتو ہوئے او اپنی تاہتو بچ مل نماز دے انہوں اپنا آپ گھرے نہ پیل جا دیکھو سونے نو سونے بچ مکس کرنا ہوئے انہوں کٹھالی بچ پا کے گھرے آ جاندے اور لوے دی فاؤنڈری جتھے ہون دی ہے کتنا ٹوٹا پجہ سکریپ ہے وہ پٹھی بچ پا کے گھر لیا جاندے پھر وہ اپنے لوہیں نہ مل جاندے کہنے دا مطلب ایک نیم ہے قدرت تاہات ملے پھنو تاہت کو اکھا جیدے تے گھرودی کرپا ہو جائے جیڑا گھرودے دسے راتے چل پوے تو انبھاو پاوے انبھاو دا مطلب ہے اس پر ماتمانو جو پہ تو رہتا ہے تتھا اس سے نال اک مک ہو جاندے نو میں پتھوچ کھنے پانا باڑی ہوئے کھر کھر سار نہ جانے کھر کھنے کھوٹے کھوٹے تو مطلب مورخ بندہ جیڑا نشہی ہے نشہی ہے جیڑا ہر بیلے پیڑے پاسے لگا رہا ادھے پاہ میں کھر پانا دی بھاڑی بھگیچی لگی ہوئے پاہو سگندی دین وارے پھر لگے ہون کھوٹے نو انہ دی کوئی قدر نہیں ہوتی اسے طرح جیڑے بندے منوکھا جنم پرابض کر کے ہر بیلے بشے بکاراں تے پہلے کمہ مچ لگے ہوئے نے وہ بھی کھوٹے بھر گئی پانا بھاڑی ہوئے کھر کھار سار نجانے رسیہ ہوئے مشکہ تا پھول پچانے آکھا جنہاں نو سگندی دی قدر ہے تا تھا جیڑے کستوری آدھک سگندیاں نو پرکھن جان دین وہ بینا کسے دیلی تو انہ دی پرکھ کر لگ دسویں پادوج پادسکنے اپیو پیوے جو نان کا جڑا بندہ گرو دی کرپا دینا اپیو جڑا نہیں پیتا جانتا پاب آتمک جیمن دین بڑا نام جل جنہو پینا بڑا اوکھا ہے اپیو پیوے جو نان کا پرام پرام سماوے اوڈا جڑا پرم ہے پٹکنہ ہے او پٹکنہ وچ ہی سما جاندی پاو اکمک ہو جاندی تے اوڈی پٹکنہ ختم ہو جاندی سہجے سہجے مل رہے امرا پد پاوے ابی آس کرن دے نال سہجے سہجے انہو آتمک اڈولتا ملتا امرا پد اس پادنوں پدوی نوں کیا ہے جتے پھر بندہ آتمک موتے نہیں مارتا گربانی وچہ سمجھا ہون لئی پاتشاہ نے بڑے ہی پرمان دیتے جیوں جر میں جر آئے کھٹانا تیوں جوتی تنگ جو سمانا مٹ گئے گھمن پائے بسر آم نانک پربک ہے سر قربان تو جگت گرو گرو نانک پاتشاہ جی نے اس پامن شبد وچ سانو پریر نہ کیتی ہے بھائی اس پر ماتمہ دی کیرتی کرو اوڈا جا سکاؤ اپنی ہوں میں مٹاؤ اوڈ گھن پہدا کرو تے پر ماتمہ نڈ اکمک ہو جاؤ وائی گرو جی کا خرساں وائی گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی